اسلام علیکم ڈیر ایس پیلنس میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں نے جو ہے وار اپ انڈیپینڈنس کے قوزز جو ہے وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دو چیزیں ڈسکس کریں گے ایک ہے قوزز آف دی فیلیور آف وار اپ انڈیپینڈنس اور دوسرا ہے ایفیکٹس آف وار آف انڈیپینڈنس آن مسلم آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ دو چیزیں ڈسکس کریں گے فرسٹ آف آل کے قوزز کیا تھے پیلیور کے وار اپ انڈیپینڈنس کیوں ناکام ہوئی ہے اور دوسرا ہم لوگ اسی میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا ایفیکٹس تھے وار اپ انڈیپینڈنس کے مسلمانوں پر اچھا یہ میں ون بائی ون سلولی آپ کو مثلا جاؤں گے بتاتا جاؤں گے کوئی چیز سے ساتھ میں آپ کو جو میجر جو پیلیور کے ریزنس تھے سب سے پہلے تو جو ریزن تھا وہ یہ تھا لیک آف یونیٹی اچھا مسلمانوں میں اور جو نیٹیو تھے جو نیٹیو انڈیوز تھے انہوں ان میں وار اپ انڈیپینڈنس کے حوالے سے کوئی پروپر جو تا ایونیٹی نہیں تھا اور دوسرا اسی میں جو بہت ہی ایمپورٹنٹ ایک اسپیکٹ تھا وہ یہ تھا لیک آف آف پروپر لیڈرشپ اچھا ایز یونوں کے کسی بھی کام کے لیے کسی بھی مومنٹ کے لیے لیڈرشپ بہت ضروری ہے جبکہ اس مومنٹ کے لیے وار اپ انڈیپینڈنس کے لیے کوئی مطلب مسلمانوں میں اور ہندووں میں کوئی ریناؤنڈ اور کوئی جو تھا ایک سٹرونگ یا کرائزمیٹک جس کو لیڈر کہتے ہیں وہ لیڈر موجود نہیں تھا لیٰذا یہ بھی ایک ریزن یا یہ بھی ایک قوز جو ہے تصور کیا جاتا ہے آف دی پیلیر آف وار اپ انڈیپینڈنس اچھا نمبر تارڈ پہ ہے لیڈیڈ ریسورسیز جیسا آپ کو پتا ہے کہ مسلمان اور اندو جو تھے ڈیوار ایکچولی فار لیکن ایس فار ایس دی ریسورسیز آر کنسر سو امارا تیسرا جو تھا وہ یہ تھا یہ امدین ہے لیڈیڈ ریسورسیز باقی آپ لوگ خود اس کو پراپر طرقے سے ایکسپلین کر سکتے ہو کہ ریسورسیز سے میرا کیا مطلب پھر اس کے بعد چوتہ جو ہے نمبر پور پہ جو چیز ہے وہ ہے کہ مسلم ٹروپس لیک پاپولر سپورٹ چاہے مسلم ٹروپس تھے یا جو نیٹیو اندو ٹروپس تھے ان کے پاس جو تھا وہ پاپولر سپورٹ جو تھے لوگوں کا کوئی خاص سپورٹ نہیں تھا یہ کیسے لیک اب اور پانچوہ جو ہے وہ ہے کہ سکس ایکچولی جو ہے دی ایکچولی بیٹریڈ دی مسلمز اندیس وارپ انڈیپینڈنس سکون جو ہے اس جنگ میں وارپ انڈیپینڈنس میں حصہ نہیں لیا اس لئے بھی جو ہے یہ ایک ریزن سوال کیا جاتا ہے وارپ انڈیپینڈنس کے پیلیر کا اچھا نیکسٹ وہ ہے کہ فیسیلیٹی موجود نہ تھے پھر اس کے علاوہ ایک اور ریزن جو تھا وہ جو پیل کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ تھا کہ جو نیٹیو اکثر جو لوگ تھے اس میں زیادہ تر جوتی ہے وہ سنیک انڈ گراس نکلے جس کو ہم لوگ ٹریٹرز کہتے ہیں تو ٹریٹرز کا جو رول تھا خاص کر کے کہتے ہیں کہ جو مسٹر ایک بندہ ہے رجب علی جو کہ وہ ملا ہوا تھا بریٹیش کے ساتھ جب ایک وقت میں مسلمان اور اندو بھی جو 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 ج ایک آسلے کے ڈپو پہ جب قابض ہوئے تو اس کو مطلب اگر استعمال کرنے کے لئے مزید وہ مستعمال میں لاسکتے تھے تو اس ڈپو کو شام ہی کو رات ہی کو اسی رات کو ایک بندہ تھا جس کا نام تھا جو اے مولی رجب علی اور انہیں بریٹیش کانسپاریسی کے ساتھ اس ڈپو کو اڑا دیا تھا تو اس طرح کے بہت سارے دوسرے مثال بھی موجود ہیں مگر یہاں پہ یہ جو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ جو چھ جو ساتھ جو میجر میجر ویزن ہے یہ آپ جو ہے قوجز آپ پیلیر میں لکھ سکتے ہو پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم لوگ جائیں گے وہ ہے ایفیکٹس کے کیا کیا ایفیکٹس ہوئی ہے یہ بہت ہی ایپورٹن سیکشن ہے اچھا وارم انڈیپینڈنس کے بہت سارے ایفیکٹس میں جس سب سے عام ایفیکٹس ہے کوئی چھے سے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ ایک نیگیٹیو ایفیکٹ تھا وہ ہے ایک مطال کیا ہے ہے اٹھارہ سو اٹھ آوان میں برٹیش گورنمنٹ نے ایک پرپر جو ہے لجسلیشن کے ذریعے جو جو برستغیر کا کنٹرول ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر بریٹش جو گورنمنٹ ہے پراپر اس کے کنٹرول میں دیا دوسرا یہ ہے کہ جب وار اپ انڈیپینڈنس ہوا تو وہ جو ہم نے ذکر کیا تھا قوزیز میں ایک تھا ڈوکٹرائن ڈوکٹرائن اپ لیپس یہ بریٹش گورنمنٹ نے ختم کر دیا جو کہ جو نیٹیو جو پیپل تھے سب کونٹیننٹ کے ان کے لیے ایک ریلیپ تھی پھر اس کی علاوہ ایک اور چیز جو اپیک تو وہ یہ نکلا کے بریٹش نے اپنی آرمی کو پردر ایکسٹینڈ کیا ایکسٹینڈ کیا اور پلس ایکسپینڈ کیا ایکسپینڈیٹ ڈیر گیاریزنز کہتے ہیں کہ کوئی تقریباً پینت تالیس سے آزار سے انہوں نے اپنے ٹروپس کو تقریباً ایک لاکھ پچاس آزار تک بڑھا دیو پھر اپیکس میں ایک اور چیز میں کو بتا دوں کہ جب بریٹش نے وار اپ انڈیپنڈنس مطلب ایک طرح سے اس کو کامیابی ملی تو انہوں نے جتنے بھی مطلب گورنمنٹ کی مشینری تھی ان کا کنٹرول دیا خاص کر کے بریٹش کو اور انڈوز کو اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی بریٹش کو پروائیڈیٹ کنٹرول تو دی انڈو اور بریٹش ہوں کے درس کیونکہ بریٹش جو تھی وہ مسلمانوں کو وار اپ انڈیپنڈنس کے جو ہے مین ریزن کنسیڈر کرتے تھے مین وجہ کنسیڈر کرتے تھے لہٰذا انہوں نے کیا کیا وار اپ انڈیپنڈنس کے بعد جتنے بھی مطلب جابس تھی جتنے بھی کی پوسٹ تھی اول کا کنٹرول یا تو بریٹش کو دیئے یا اس پہ انڈوز کو پوائنٹ کیا پھر نیکس جو ہے پھر جو نمبر پیفت ہے وہ ہے کہ چینج ان اگریرین پالیسیز جیسے کہ قوزیز آپ وار اپ انڈیپنڈنس سے بتایا گیا کہ جو ڈارکونین جو اگریرین جو اگریرین پالیسیز تھی ان کو چینج کیا تو چینج انڈی اگریرین پالیسیز پھر اس کی علاوہ بہت سارے جو ہے منی نوابز خاص کر کے مسلمز نوٹیبلز اینڈ پرنسیز کہتے ہیں کہ کوئی چوبیس جو پرنسلی سٹیٹ تھے ان کے پرنسیز کو اپٹر دوار اپ انڈیپنڈنس میں اینڈ کیا گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو اپیکٹ تھا اور اس کے بعد جو لاسٹ ہے وہ ہے کہ مسلمز مسلمز ور سبجیکٹڈ ٹو اپریشن اینڈ اپریشنز مسلمانوں پر ظلم اور ستم جو ہے وہ مزید جو ہے پڑھائے گے تو یہ اس طرح اگر آپ لکھنا چاہو او پولی میں نے مطلب اپنے کوشش کے مطابق آپ کو بہتر سمجھایا ہو تو یہ ایڈ لائنز اگر آپ جاؤ گے اور ساتھ میں اگر اس کے ساتھ آپ احسان اللہ ساکیب کی بک پڑھو گے